اسلام علیکم سی پلس پلس ٹیٹوریل کے لیکچر نمبر ٹونٹی کے ساتھ میں ہوں مقبول اسین آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ لاس لیکچر میں ہم نے ایف ایلس کے بارے میں دیکھا تھا ایف ایلس کیا ہوتا ہے آج ہم ایف ایلس ایف یا جسے ملٹیپل ایف ایلس کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ can be used to choose one block of statement from many block of statement ایف ایلس ایف سٹیٹمنٹ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس سٹیٹمنٹ بہت زیادہ ہو یعنی تعداد میں جو سٹیٹمنٹ ہے کافی زیادہ ہو لیکن ان میں سے صرف ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سکرین پر شو کروانی ہو تو اس وقت ہم ایف ایلس ایف کا استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں ایف ایلس کے اندر صرف دو سٹیٹمنٹ تھی ایف کی اگر condition صحیح ہوتی تھی تو سٹیٹمنٹ شو ہوتی تھی لیکن اگر ایف کی سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی تھی تو جو دوسری تھی وہ ایلس والی سٹیٹمنٹ شو ہو جاتی تھی لیکن اس میں بھی ایسی ہوگا لیکن اس میں سٹیٹمنٹ جو ایک سے زیادہ ہوں گی کنڈیشنے بھی ایک سے زیادہ ہوں گی تو لیکن کنڈیشنوں میں تمام کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن صحیح ہوگی لیکن اگر ساری کنڈیشنے ہی غلط ہو جائیں تو پھر ایلس والی جو سٹیٹمنٹ ہے جو لاس میں ہوگی وہ ڈسپلے ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کے پاس اگر پانچ یا پانچ دو یا دو سے دو سے زیادہ سٹیٹمنٹ ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک سٹیٹمنٹ شو کروانی ہو تو اس وقت ہم کیا اسنمار کریں گے ایفیلس ہی ٹھیک ہے ایٹی یوز وین وی آر میری اوپشن ایٹیز اونلی بلوگ آف سٹیٹمنٹ شوٹ بی اگزیکوٹ اون دی بیسک آف دی کنڈیشن ٹھیک ہے تو یعنی یہ اسی وقت استعمال ہوگا جب آپ کے پاس بہت زیادہ آپشن موجود ہوں ٹھیک ہے لیکن بلوگ آپ نے ایک ہی شو کروانا ہے تو یہ اب کام کیسے کرے گا کام کرنے کا مطلب یعنی اس ٹیسٹنگ ٹیسٹ کنڈیشن ان دی ایفیلس سٹیٹمنٹ وید ملٹیپل آلٹینیٹیز آر ایگزیکوٹ ان دی سیکوٹ انٹیل دی چرو کنڈیشن ریش ٹھیک ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم ویلیو جو ہے یوزر دے گا اس کے بعد ہم ون بائی ون چیک کرنا شروع کر دیں گے کنڈیشن کو اور اس وقت تک کنڈیشن کو چیک کرتے رہیں گے تغطیب کے ساتھ سیکوٹ کے ساتھ جب تک ہماری کنڈیشن جو ہے صحیح ہو نہیں جاتی ٹھیک ہے اگر تو کنڈیشن صحیح ہو جاتی ہے تو کنڈیشن صحیح ہونے کے بعد جو سٹیٹمنٹ کا بلوک ہوتا ہے اس کو ہم شو کروائیں گے اور اس کے بعد باقی جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ساری سکپٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اگر کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے تمام کنڈیشن جو ہے غلط ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا تو پھر تمام کنڈیشنوں کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سکپٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو الس والی سٹیٹمنٹ ہے جو ڈیفال توڑ پر رہ جائے گی وہی جو ہے وہ سکرین پر شو ہو جاتی اس کے بعد آپ اس کا سنٹیکس دیکھتے ہیں تو سنٹیکس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایف کنڈیشن آتا ہے اگر کنڈیشن صحیح ہے تو ہم کیا کریں گے بلوک ون جو سٹیٹمنٹ شو کروائیں گے اور اس کے بعد پروگرام اینڈ ہو جائے گے لیکن اگر فرص کریں کنڈیشن جو ہے جو سٹیٹمنٹ کنڈیشن ون جو ہے ایف کنڈیشن رون ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں کنڈیشن غلط ہوگی تو ایف کے بعد آئے گا یعنی ایف کی کنڈیشن غلط ہونے کے بعد ایلس آتے تو یہ دیکھیں ایلس سے لکھنے تھے ایلس کے بعد اب ہم دوبارہ کنڈیشن لگائیں گے ٹھیک ہے تو یعنی اگر دوبارہ کنڈیشن لگائی جو سیکنڈ کنڈیشن ہے وہ بھی اگر صحیح ہوتی ہے تو پھر ہم اندر آ کر بلوک ٹو جو ہے وہ شو کروا دیں گے لیکن اگر سیکنڈ والی جو ایف کنڈیشن ہے وہ بھی فالس ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ایلس لگائیں گے اور ایلس کے بعد دوبارہ پھر ایک نئی کنڈیشن لگائیں گے ایف کنڈیشن اور اس کے بعد اگر وہ ہی کنڈیشن صحیح ہوتی ہے تو ہم کیا ہے بلوگ 3 جو ہے وہ شو کروا دیں گے لیکن اگر کنجیشن 3 بھی فالس ہو جاتی ہے اسے دیکھے سے سون فالس ہوتی چلی جاتی گے تو پھر جو لاس میں ایلس آیا ہے جیسے ایلس لکھا ہوئے ایلس کے بارے ایلس کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم آج و میچ کی جو ہے وہ سکرین پر شو کروا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کا فلو چار دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو بہتر سمجھ آیا جائے گا سب سے پہلے دیکھا جائے تو سٹارٹ ہے سٹارٹ سے ہم آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی کنجیشن کنجیشن اگر تو صحیح ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کنجیشن صحیح ہو جاتی ہے تو ییس ہو جاتا ہے تو سٹیٹمنٹ شو کروای اور اس کو سیدھا جا کر ہم نے پروگرام کے لاس میں جو ہے اگر کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ شو کروا دیا اور اس کے بعد پروگرام ایکزیٹ کر دیا لیکن اگر کنجیشن 1 جو ہے صحیح نہیں ہے غلط ہو جاتی ہے تو پھر ہم نیچے آتے ہیں اور کنجیشن نمبر 2 جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اب سیم اسی دیکھے سے اگر کنجیشن 2 صحیح ہے ٹھیک ہے کنجیشن نمبر 2 صحیح ہے تو پھر کہاں جاتے ہیں سٹیٹمنٹ 2 جو ہے وہ دسپلے کروائیں گے اور اس کے بعد سیدھا نیچے آئیں گے اور اگر کوئی لاس میں پروگرام کی سٹیٹمنٹ ہے تو وہ شو ہو جائے گی اور اس کے بعد پروگرام اینڈ ہو جائے گا اسی طرح سے اگر کنڈیشن 3 جو ہے وہ اگر صحیح ہے تو سٹیجمنٹ 3 شو ہوگی اور پروگرام انڈ ہو جائے گا لیکن اگر کنڈیشن 3 جو ہے فالس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے ہم آئیں گے ایلس پر اور ایلس کی جو باڈی ہے یعنی ایلس کی جو سٹیجمنٹ ہے وہ شو کروائیں گے ایلس کے اندر بھی سٹیجمنٹ ہے تو سٹیجمنٹ شو کروائیں اور اس کے بعد اگر کوئی لازم میں کچھ سٹیجمنٹ ہے تو وہ شو کروائیں گے اور اس کے بعد پروگرام جو ہے وہ انڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم ایک نیکس پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کو ہم دف سی پلس پلس میں چلا کر بھی دکھائیں گے تو سب سے پہلے اس کو تھوڑا سمجھ لیں تاکہ بعد وہاں پر آپ کو آسانی سے سمجھ آسکیں تو پروگرام ہمارے پاس ہے دسپلی گریٹ گیون نمبر یعنی یوزر سے آپ نے کوئی ایک نمبر مانگنا ہے سکول کلاس کا سبجیکٹ کا کسی بھی مارکس مانگنا ہے اور اس کے بعد نمبر کی بیس پر آپ نے جو ہے کرائٹیریہ ایک بنایا ہوئے اور اس میں آپ نے دسپلی کروانا ہے کہ گریٹ جو ہے اس کو اے دیا جائے بی دیا جائے سی دیا جائے ڈی گریٹ دیا جائے یا ای ایف گریٹ دیا جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کرائٹیریہ دیا جاتا ہے وہ آپ کوئی بھی اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہو یا جو یوزر جو ہے وہ آپ کو گیون دے گا اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ بنا نہ ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جب سی پلس پلس میں چلاتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے وہاں پر سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے تو ہم جس طرح آپ کو پتہ ایک بھی بریکر لگاتے ہیں سب سے پہلے ہیش آئین سی ایش انکلوچ اور اس کے بعد ہم ہیش دفعہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یوزنگ نیم سپیس سمی کولن اور لاس میں ہم لکھتے ہیں مین اور بریکر بند کر دیں ٹھیک ہے اب ہم بریکر کے اندر لکھتے ہیں اب اس میں ہم نے کتنے مارک سے لینے تو صرف ایک ہی مارک سے لینے تو ہم کہیں گے انٹ مارکس ٹھیک ہے تو ہم ویلی اپنے ہی ہیں کیا ٹھیک ہے مارکس ہم نے ویلی اپنی اب یوزر سے مارکس مانگنے تو مارکس مانگنے کا ہمارے پاس ایک تھی جس نے آپ کو کچھ چورو میں بتایا گیا تھا کہ بھی جب وہ کٹیشن میں ہم یوزر سے کہیں گے اینٹر یور مارکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جب وہ کٹیشن لکھا کر کلوز کر دیا اور اس کے بعد سین کا اپچن آتا ہے سین میں ہم کیا لکھیں گے یعنی ویریبر کا نام تو ویریبر کا نام ہے مارکس تو یہ چیز ہم نے لکھنی مارکس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں کیونکہ بار بار ہم لکھنا ہوگا تو اس لیے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اب ہم کنڈیشن لگائیں گے کنڈیشن میں کیا لگے گا تو سب سے پہلے تو ایف کی کنڈیشن لگتی ہے اور کنڈیشن میں ہم لگاتے ہیں ایف مارکس ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہاں پر دیا گیا ہے کہ مارکس جو ہے وہ اگر گریٹر ہو ٹھیک ہے تو مارکس اگر ہم یہاں پر کنڈیشن لگاتے ہیں اگر مارکس گریٹر ہو یا ایکول ٹو ہو ہم گریٹر تینی لکھیں اگر گریٹر ہو نائیٹی سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اگر یہ کنڈیشن صحیح ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک سٹیٹ میں شو کروائیں گے سی آؤٹ لیسن لیسن اور جب اگر گریٹر کے اندر ہم کیا شو کرواتے ہیں یور گریٹ اس اے ٹھیک ہے تو آپ کا گریٹر کیا جی اے ٹھیک ہے لیکن اگر فرز کہنا ایسا نہیں ہوتا کنڈیشن غلط ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا لکھیں گے ایلس لکھیں گے ٹھیک ہے اور ایلس کے بعد ہم دوبارہ ایف کی کنڈیشن لگائیں گے ٹھیک ہے اور کنڈیشن میں ہم کیا لکھیں گے سیم اب اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہاں کیا لکھتے ہیں جی ٹھیک ہے ایف کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو میں ایف کو کاپی کر لیا تو ہم یہاں پر کیا لکھتے ہیں یہ سی نائنٹی کی بجائے ہم کیا لکھ دیتے ہیں ایٹی یعنی اگر مارکس ایٹی سے زیادہ ہوں گے تو پھر ہم شو کیا کروائیں گے جو شو کروانے بیگر سمجھا گیا بچا اسی دیکھے سے اگر ہم اب لکھتے ہیں اس کے بعد ایلس یہاں سائٹ پر لکھتے ہیں ایلس ٹھیک ہے اور اگر ایلس پر دیکھا جائے تو اگر مارکس ایٹی سے کم ہے تو ہم یہاں پر پیس ہوئی کا اپی فاروی جو بنائے یعنی اگر سیمٹی سے گریٹر ہے تو پھر کیا شو ہو سی گریٹ ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم نیچے جاتے جائیں تو نیچے جاتے جائیں گے تو ہم دوبارہ ایلس پھر لکھتے ہیں اور ہم لکھتے ہیں اگر مارکس ٹھیک ہے سیمٹی سے اور اب ہم لکھتے ہیں سکسٹی سے اگر گریٹر ہو تو کیا شو کروائیں گے ڈی گریٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے سون چلتے چلے جائیں جتنا آپ چاہیں نیچے آنا چاہیں آ سکتے ہیں اور اب ہم چاہیں گے یعنی ایفیس ٹھیک ہے تو اگر مارکس لیس دین ٹھیک ہے یعنی سکسٹی سے اوپر ہو تو ڈی ہم ایسا کرتے ہیں اب ڈی کے علاوہ جتنے بھی مارکس ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جائیں ایلس میں آئیں اور ایلس میں ہم کیا شو کروائیں ایلس میں ہم شو کروائیں ہم شو کروائیں سی آوٹ لیسن لیسن جب روکی تیشن کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں یور گریٹ اس ایف ٹھیک ہے اس کو ہم کیا دیتے دیتے ہیں ایف گریٹ دیتے اور اس کے بعد لگا دے ٹھیک ہے اب دیکھا جائے تو یہاں پہ دیکھیں اب سب سے پہلے فائل کو سیف کرتے ہیں فائل کو سیف کرنے کے لئے فائل میں جائیں سیو ایس پر کلک کریں جیکسٹو پر لکھیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر فائل کا نام دے دیتے ہیں فائل کا نام ہم نے جو پروگرام لکھ رہے ہیں ایف ایلس ایف ٹھیک ہے جی اس کے نام سے ہم نے سیف کر دیا اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں پروگرام کو رن کرتے ہیں تو پروگرام کو سب سے پہلے کمپائل کیا مپائل میں دیکھتے ہیں کوئی غلطی تو نہیں تو یہ چیک ہو رہے جی پروگرام میں ہر بھی تک کوئی غلطی ہے دیکھو 00 error کوئی غلطی موجود نہیں ہے اب ہم پروگرام کو رن کرتے ہیں رن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ سے پوچھ رہے ہیں enter ھور مارکس ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی 98 مارکس جو ہیں انٹر کر دیتے ہیں 98 مارکس انٹر کیا ہے اب ہم دیفنیٹی لی دیکھا جائے تو مارکس 98 جو ہیں وہ 90 سے زیادہ ہیں تو گریڈ کیا شو کروائے گا یہ گریڈیز یہ تو جیسی میں انٹر کا بچن دباؤں گا تو یہ دیکھیں لکھا ہو آگا ہے یہ گریڈیز یہ ٹھیک ہے جی اسی دیکھے سے ہم دوبارہ پھر آؤٹ پول لکھتے ہیں تو مارکس ہم دوبارہ لکھ دیتے ہیں 72 ٹھیک ہے 72 کے حساب سے تو آئے گا یہ گریڈیز سی تو یہ دیکھیں انٹر کا بچن دباؤں ہیں تو کیا لکھا ہوگا یہ گریڈیز سی ٹھیک ہے جی اسی دا اگر ہم سو نیچے آتے چلے جائیں تو یہ اب ہم لکھ دیتے ہیں مارکس جو ہے وہ 58 لیکن 58 کا دیکھا جائے تو یہ دیکھیں 58 یعنی 60 سے کم ہے تو 58 مارکس سے لکھیں گے تو کیا شو ہوگا یہ گریڈیز ہے ٹھیک ہے تو انٹر کا بچن دباؤں ہم تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا لکھا ہوئے یہ گریڈیز ایف ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو یہ والا پروگرام سمجھ آ چکا ہوگا آج کے لیکچر میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم آئی ہو تو آپ مجھ سے اسی میرا جائز پر یہ جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیوٹر ٹیٹوریل ہب اس پر کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی نے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ